بارتے کسان یونین انداتا کے پردیش ادھیاق اسمان علی پاشا نے سنگٹھن وستار کرتے ہوئے گرام خانپور اترے نوازی محمد علیہ السکو رامپور جنپت کا جلادیش منونت کیا ہے جن کا موجود سبھی پتدکاریوں نے فول ماراؤں سے زوردار سواگت کیا اور مٹھائی وطرید کر سبھی کا مو مٹھا کر آیا اس میں پورت کسانوں کو سمبودت کرتے ہوئے پردیش ادھیاق اسمان علی پاشا نے کہا کہ جنپت کے سوار چھیتر میں عوید خانن دھڑلے سے ہو رہا ہے جبکہ کچھ دن پہلے پولیس ادیشک نے عوید خانن روک پانے میں ایسفل رہنے پر سوار کوتوال کو لائن حضر کر دیا تھا اس کے باوجود بھی ابھی تک عوید خانن روکنے کے لیے کوئی ٹھوس پریاس نہیں کیے گئے انہوں نے خانن کو پوری طرح سے بند کرانے کی مانگ کی ہے منڈل ادھیاکش عبدالحفیز نے کہا کہ ونوی بھاگ کی ملی بھگت سے پیپلی ون روزانہ کی ٹرک کھیر کسی بیشکیمتی لکڑی کا کٹان کیا جا رہا ہے جس سمبود میں بھارتی کسان یونین اندہ تھا دوارہ نیرانتر دھرنا پردشن کر اوچھ ادھگاری کو افغاد کرائے جا چکا ہے لیکن آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس سے ونوی معافیہوں کے حوصلے دن پرتے دن پرتے چلے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جلد ہی بھارتی کسان یونین اندہ تجلہ ون ادھگاری کے پتلے پوری جنوت میں فوقی گئی سواگت کرنے والوں میں منڈر عدیقش عبدالحفیظ سوار بلوگ عدیقش یشرت علی محمد اسلام مجاہد حسین انیش سہید خان آلیک حسن فرکان علی محمد شویب کامران پاشا قیوم تصور حسین شاہن آباز شیولال ستار سنگھ محمد حنیف رزوان علی آدھی لوگ رہے موجود رامپور سے بیورو ریپورٹ جی میرا نام اسمان علی پاشا ہے میں بھارتی ہے کسان یونین اندہتہ کا پردیش ادھگچ ہوں آج ہم نے اپنے جلے کے جو جلہ ادھگچ کا پتل رکھ چل رہا تھا اور ہمارے جو یوگا جلہ ادھگچ تھے محمد علیہ صاحب جو خانپور اتری تحصیل سوار کے برتمان پردان بھی ہیں تو وہ بہت اچھا کاریے کر رہتے ہیں ان کی نشٹہ اور کاریے شیلی کو دیکھتے ہوئے آج ان کو پدونت کرتے ہوئے ہمارے مانڈال ادھگچ کی سنتوشٹی سے ان کو رامپور جلے کا جلہ ادھگچ گھوشتیا ہے اور انہیں نردیش یہ دیئے گئے ہیں کہ آپ پندرہ دن میں اپنی کارے کارلی کا گھٹن کر کے اور پردیش تتہا مانڈل کمیٹی کو افگت کرائیں ہمارے ساتھ میں سوار کے بلوگ ادھگچ یسرت صاحب فرکان صاحب اور کافی لوگ یہاں پر موجود رہے اور کیونکہ پورے دیش میں سمیں کسان اندولن چلتا ہے اور سرکار کی ناک میں دھم کر رکھا ہے کسانوں نے اور سرکار جو اپنی ہیڈ دھرمیتہ دکھا رہی ہے اس نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم کسانوں کو جس طرح سے ہم نے ریل بیچی کسی نے کوئی ذکری نہیں کیا ہم نے آوائی جہاڑ بیچے کسی نے کوئی ذکری نہیں کیا ہم نے کسانوں کو کھیکتی کو روٹی کو بیچنے کی کوشش کی جس میں کسانوں نے سرکار کی ناک میں دھم کر دیا ہے اور سرکار کو مجبور کر دیا گھٹنے ٹریکنے پر لیکن سرکار کیوں کی اردیوپتیوں کے ہاتھوں پوری طرح بھٹ چکی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے اور چیزیں بیچ دی کسان بھی اپنے اندولن کو سماک کر دیں گے اور سرکار کی ہاں میں ہاں ملائیں گے لیکن وہ بھول گئے ہیں سرکار جب کسانوں نے جس پارٹی کا یا جس بھی کبھی بیروت کرنا شروع کیا تو اس کو دیش چھوڑ کے بھاگنا پڑا جیسے کی انگریزوں کا کسانوں نے بیروت کیا تو انگریزوں کو دیش چھوڑ کے بھاگنا پڑا کانگریز پارٹی کا جب بیروت کیا تو کانگریز پارٹی سنتہ سے بدخل ہو گئی اب جلدی بھارتی جنتہ پارٹی کا سوپلا ساف ہونا تہ ہے کیونکہ دو ہزار بائیس میں اتھار پردیش کے چناؤ آنے والے ہیں تو جیسے ہی دو ہزار بائیس میں چناؤ آنے والے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح سے ساف ہوگی اور دو ہزار چوبیس میں کسان جو ہے بھارت سے بھی ان کو کھدیر دیں گے تو آگے یہ طرح کی ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ جڑیے ابھی جو اگلا سنڈے آ رہا ہے ہماری بات اس میں کاشیپور میں جو ہمارے پردیش عدیق شہترہ گھنکے بلویندر سنگ جی وہاں پر ایک اچھا پروغام ہونا ہے تو میں جنپد رامپور کے سبی